بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے سامنے آیا اور ان کے بھائی نے بھی معلومات یہی دی ہے کہ صادق اپڑوں میں بھی لوگ تھے اور اس کے علاوہ بہت ساری قیاس آرائیاں شروع ہوئیں رات سے لے کر اب تک بہت ساری باتیں ہوئیں کہ انہیں جو جسٹس چیف اسس ہیں ان کے بارے میں ریمارکس دیئے تھے ان کے اگینس کوئی بات کی تھی جس میں عمران ریاض کو نوٹس آیا تھا سیکنڈ نوٹس بھی آیا تھا اس کے علاوہ اسطور کو بھی نوٹس گیا تھا اسطور تو خیر بہت اوپن بات کرتے ہیں لیکن عمران ریاض خان صاحب جو ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ یہ معاملہ جو ہے یہ کہیں نہ کہیں جسٹس عیسیٰ کی طرف جا رہا ہے جو انہوں نے ان کے بارے میں کچھ اگر کچھ کہا ہے تو میں نے سنا نہیں ہے کیونکہ میں نہیں دیکھ پاتا ہے ان کے ویلوگز وغیرہ لیکن سنا ہے کہ انہوں نے ان کے بارے میں بات کی ہے یہ تاثر مجھے ملا ٹویٹر سے جہاں پر لوگ اس کے بارے بات کر رہے تھے لیکن معاملہ جو ہے وہ کچھ اور نظر آ ر اس کے بعد میں یہ بھی انفارم کر دوں کہ صبح جو ہے صبح ابھی تقریباً ابھی جو بات کر رہا ہوں تقریباً دو گھنٹے پہلے ان کو پیش کیا گیا اور ان کو ہتکڑیاں لگے پیش کیا گیا نہ ہی تو ان کو ایف آئی اے نے گرفتار کیا جو رعب پتہ لگا ہے اور نہ ہی تو کوئی اور کیس جو ہے وہ ان کے اوپر کیا اور نہ ہی انہیں غائب کیا گیا اب جو کیس آ رہا ہے وہ آ رہا ہے کرپشن کا لیکن کرپشن کے اوپر کیوں آیا مطلب جو کیس تھا ایف آئی اے کہاں ہے اور ایف آ کہاں چلا گیا ایف آئی کا نوڈس کہاں چلا گیا اور ایف آئی یہاں پر آئے ہی کیوں نہیں نمبر وان نمبر ٹو اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ تو آپ سے میں ڈسکس کر لیتا ہوں لیکن جو چیز ڈسکس ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ایسی انہوں نے کیا بات کر دی تھی ایسی کیا چیز آ گئی تھی جو انہوں نے بتایا بھی ہے میں چلے میں آگر سان رکھ دیتا ہوں اور پھر آپ کو بتاؤں گا میں کہ جو بات جا رہی ہے وہ جا کہاں رہی ہے اور انہیں آفر کیا کی گئی ہے پہلے بھی انہوں نے ایک آفر کی گئی تھی بقول ان کے کہ مجھے یہ کہہ کر چھوڑا گیا تھا کہ آپ آٹھ فروری تک ایٹ لیسٹ خاموش رہیں آٹھ فروری تک اور کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے ایڈمٹ کر لیا تھا کہ میں آٹھ فروری تک وی لاغز وغیرہ نہیں کروں گا یوٹیوب پہ نہیں آوں گا بکوز یوٹیوب پہ جو ان کی ویورشپ ہے وہ مائنڈ بلوئنگ ہے مطبع یہ اگر ویڈیو پوسٹ کر دیتے ہیں تو اس کے بعد یوٹیوب کے اوپر کچھ اور چل نہیں رہا ہوتا سوائے امران ریاض کے دوسرا کوئی آدمی نہیں چل رہا ہوتا نہ کسی کی ضرورت ہوتی نہ چل رہا ہوتا ہے اکیلا امران ریاض جو ہے وہ ببر شیر ہے اپنے اس کام کا تو اس کو اس کو مطبع سمجھ لیجئے کہ جو اگر اگر ہم مین سٹریم میڈیا کی بات کریں تو مین سٹریم میڈیا کو ضرور یہ یہ جاپ کی بات تو ہمیشہ کرتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ مین سٹریم میڈیا کو ان کی ضرورت ضرور ہے ان کو ضرورت نہیں ہے مین سٹریم میڈیا کی یہ الگ کٹیگری کا آ آدمی ہے تو وہاں پر جو ہے جو چیز چلے میں پہلے آپ کو انفارم کر دوں کہ ان کی پیشی ہوئی ہے اور ان کی جو پیشی ہوئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ عمران ریاض نے عدالت میں پیش ہوئے کہتے ہیں کہ ساری رات انہوں نے مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں یہ عجیب بات ہے کہ انویسٹیگیشن پہلے رات جو ہے وہ انیشیٹ ہو جاتی ہے جب آپ کے پاس آپ کا ملزم آ جاتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ایک انویسٹیگیشن کر لیتے ہیں کہتے ہیں مجھ سے کچھ پوری رات پوچھا ہی نہیں بٹھائے رکھا آفس کے اندر خاموش ہو جاؤ میں خاموش نہیں ہوں گا جج صحافی نے عدالت اپنا موقع پیش کر دیا کہانی کیا ہے کہانی یہ ہے کہ ایک تو ان کی تصویر جاری کی گئی اندر سے یہ تصویر کس نے لیے کیا لیے یہ ایک الگ کہانی بعد میں آئے گی لیکن ان کی تصویر جاری کی گئی ہے اور انہوں نے بتایا کہ اب تک مجھ سے کوئی سوال جواب نہیں کیا گیا ایف آئی اے یا پولیس نے مجھے گرفتار نہیں کیا محکمہ انٹی کرپشن نے حراست میں لیا ہے اور دفتر میں رات گزارنے کے بعد ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنا کر عدالت پہنچایا گیا مبینہ کرپشن کا الزام درابی کھیل کے ٹھکے کے معاملے پر لگایا گیا عدالت پیشی کے موقع پر عمران ریاستہ کہنا تھا کہ یہ ہتھکڑیاں پہنا کر انہوں نے کوئن کو سلامی دی ہے کوئن کو سلامی دی ہے مطلب کوئن سے مراد ان کی مری نواز ہے میری لڑائی مافیا کے ساتھ ہے اور وہ آخری دن تک لڑتا رہوں گا یہ میرا ملک ہے یہ ادارے میرے ہیں میری لڑائی مافیا کے ساتھ ہے اور وہ آخری دن تک لڑتا رہوں گا ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے کہا گیا کہ صرف آٹھ فروری تک خاموش ہو جاؤ جو یہ جو الزام مجھ پر لگا رہے ہیں اس سے زیادہ کی مجھے صرف خاموش رہنے کی پیشکش کی گئی اور میں اس مافی کے خلاف آخری حد تک جاؤں گا میں پیچھے نہیں ہٹوں گا میں نے انہیں کہا تھا مجھے مار دو میرا خمیر ہی ایسا ہے میری قربانی ہی دے دیں میرے باپ پر الزام نہ لگائیں مجھ پر پچیس مقدمات بنائے گئے ہر ایک مقدمے کو فیس کیا میں پھر بھی امید سے ہوں پھر بھی نعرہ لگاتا ہوں آج ایک منڈیٹ چوری کر کے خاتون وزیرالہ بن رہی ہیں یہ ایک سلامی ہے انہوں نے میرے باپ اکرپ کہا میرے دل کو بات لگی ہے اور پھر یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں بہت واضح تصویر ہے جو پیش کی گئی ہے وہاں پر فاضر عدلہ سے مقالمہ کرتے ہوئے امران ریاض نے کہا کہ مجھے پکڑ کر لے گئے ساری رات اس سے متعلق کچھ نہیں پوچھا وہی مطالبہ تھا خاموش ہو جاؤ میں خاموش نہیں ہوں گا جج صاحب سر آپ اونچی جگہ بیٹھے ہیں سب دیکھ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سرکاری اہلکار بھی خاموش ہیں جانتے ہیں سچائی کیا ہے یہ مجبور ہے میں جانتا ہوں یہ جانتے ہیں سچ کیا ہے خیال رہے کہ امران ریاض جو ہے وہ قائدزم انڈسٹریل سٹیٹ کے قریب نیجی سوسائیٹی کی رہائشگاہ سے اریسٹ کیے گئے ہیں اب آپ کہتے ہیں کہ پریشانی کیا ہے دیکھیں ان کا تعلق جو ہے وہ صوبہ پنجاب سے ہے نمبر وان ٹھیکن میں آپ کو بتا دیا ہوں کہ جو چیز نظر آ رہی ہے جو چیز سمجھ میں آ رہی ہے میں سے بھی کہ سکتا ہوں اب وہ سچ ہے یا نہیں ہے اس کا فیصل تو آپ نے کرنا ہے آپ کو جج کر سکتے ہیں لیکن اگر ان کو اس طریقے سے پولیس نے نہیں اریسٹ کیا فائی نے اریسٹ نہیں کیا تو چھے آٹھ گاڑیاں جو ہے وہ انٹی کرپشن کی چلی گئی انٹی کرپشن کیس نکلایا ہے بیچ میں سے تو انٹی کرپشن کے پھر کیس کیوں نکلا مطلب کرپشن کیوں تو یہاں پر آپ کو جو ہے ایک چیز آپ کو میں دکھا دوں یہ سن لیجئے گا تو آپ کو شاید آئیڈیا ہو جائے گا میں بچاؤں گا ضرور بات کریں میرا بڑا فیوریٹ ٹاپک ہے انہوں نے کہا کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے یہ مریم نواز نے کہا ہے یہ آپ یاد رکھیے گا کرپشن میری ریڈ لائن ہے یہ مریم نواز نے کہا ہے تو میں یہ ریڈ لائن یاد دلاتا رہوں گا جب تک مریم نواز اس سیٹ کے اوپر براجمان رہیں گی کیونکہ دیکھئے پہلی خاتون وزیراعالہ آ رہی ہیں پنجاب میں لیکن چوری کے ووٹوں سے آ رہی ہیں یہ ووٹ ان کو پڑے نہیں ہیں ان کی آداد و شمار میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا لیکن مریم نواز سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں ڈسکس کر دوں انہوں نے کہا کرپشن میری ریڈ لائن ہے اب جس کی ریڈ لائن کرپشن ہونا تو کم سے کم اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کے والد نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیسے بنائے اس کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ پاناما کا جواب کیا ہے اس کو یہ ضرور ملوم ہونا چاہیے کہ اس کے چچا اور اس کے چچا کے خاندان کے اکاؤنٹوں کے اندر کروڑوں اربو روپے کیسے آئے اسے کم سے کم یہ پتا ہونا چاہیے کہ چپڑاسیوں کے اور ڈرائیوروں کے اکاؤنٹوں کے اندر اربو روپے کیسے آئے جس کی کرپشن ریڈ لائن ہونا اسے پتا ہونا چاہیے کہ کیلیوری فاؤنٹ جو ہے اس کے آنے سے پہلے اس کے اندر ایک پیپر چھاپ دینا وہ بھی ایک کرپشن ہے اسے پتا ہونا چاہیے کہ انگلینڈ تو کیا پاکستان میں کہاں کہاں ان کی کون کون سی پراپٹی ہے جس کی کرپشن ریڈ لائن ہونا اسے پتا ہونا چاہیے کہ حدیبیہ میں کیا ہوا تھا التوفیق میں کیا ہوا تھا العزیزیہ میں کیا ہوا تھا اور پاناما میں کیا ہوا تھا یعنی اس خاندان کی جو کرپشن کی کہانیاں وہ پاکستان کے اندر نہیں پوری دنیا کے اندر چھتی ہیں اور دنیا میں کہیں بھی یہ کسی کو بھی جھوٹا ثابت نہیں کر سکے آج تک لہذا کرپشن کو اپنی ریڈ لائن کہنے سے پہلے اپنی خاندان کی تاریخ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ کہاں کہاں پہ ان کے اوپر کرپشن کے کون کون سے الیگیشنز ہیں جو صرف ٹیکنیکل بنیادوں کے اوپر ریزولف ہوئے ہیں یعنی کوئی ایک بھی ایسا کیس نہیں ہے جس میں شریف خاندان کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ یہ بے گناہ ہے ان کے اوپر کرپشن کا یہ الزام برکل جھوٹا تھا اس الزام سے ان کو بائزت بری کیا جاتا ہے اور یہ وہ ثبوت ہے شریف خاندان کے جن کی بنیاد کے اوپر ان کے اوپر اب یہ ایلیگیشن ایگزسٹ نہیں کرتا ہر جگہ پہ یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ باہر نکلے ہیں جیسے درداری صاحب اپنے کیسز پہ ٹیکنیکل گراؤنڈ لے کر باہر نکلے ایسا ہی شریف خاندان اپنے کیسز پہ ٹیکنیکل گراؤنڈ لے کر باہر نکلا کسی جگہ پہ بھی وہ کوئی ثبوت پیش نہیں کر سکے کوئی منی ٹریل نہیں دے سکے کوئی رسیدے نہیں دے سکے تو یہ جناب ان کی پوری کہانی ہے جن کی کرپشن ریڈ لائن ہے اس پہ بات کرتے رہیں گے لیکن ایک بات ہی تو میں امید کرتا ہوں میں امید کرتا ہوں کہ مریم نواز پنجاب میں کوئی ایک احساس پتال بنا لیں گی جاؤں گا تو یہ جو کرپشن انہوں نے کہا تھا بیان دیا تھا مریم نواز نے کہ کرپشن میری ریڈ لائن ہے اور کرپشن میں معاف نہیں کروں گی تو اس پر آپ نے یہ بیان سن لیا امیران ریاض کا کہ اب میں ان کا پیچھا کروں گا اور میں اس کے پر بات کرتا رہوں گا یا میں ان کو یاد دلاتا رہوں گا کرپشن کے حوالے سے اور پھر انہوں نے پوری ایک پوری ایک لائن جو ہے وہ پوری سنا دی کہ کیا کیا چیزیں کیسے کیسے ہوتی رہی ہیں تو یہ چیز جو ہے یہ مریم نواز افورڈ کیا کر پائے گی بکوز آپ کو میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ چھوٹی آواز نہیں ہے یہ بہت بڑی آواز ہے اور یہ سوشل میڈی کے آواز ہے ان کی اپنی ویورشپ جو ہے وہ لا تعداد ہے لاکھوں میں ہوتی ہے دب یہ ویڈیو پوسٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ ان کے کلپس جو ہیں اس کے بعد مختلف چینلز کے اوپر مختلف ٹوٹر کے اوپر مختلف ٹک ٹک کے اوپر اور ہر جگہ پھیل جاتے ہیں جن کی تعداد جو ہے وہ ملینز میں چلی آتی ہے ایسی آواز پنجاب کے اندر ایک آدمی یا ایک عورت جو ہے حکومت بنانے جا رہی ہے تو اس کو فیس کرنا ہوگا ایسے آواز کو کیا وہ یہ آواز سننا چاہے گی پنجاب کے اندر بیٹھ کے پنجاب میں آپ کیا ایسی آواز نکال سکتے ہیں یا پاکستان میں بیٹھ کر آپ ملین آواز سے چلنج کر سکتے ہیں یہ عمران گریہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خاموش نہیں ہوں گا میں بولتا رہوں گا ہاں آپ میری جان لے سکتے ہیں آپ مجھے میرے قربانی دے سکتے ہیں لیکن یہ مجھ سے امید مت رکھیں کہ میں خاموش جاؤں گا یہ میرے خمیر کا حصہ ہے اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقت کے اندر عمران ریاض صاحب جو ہے یا تو وہ پانجاب سلاسل پھر ہو جائیں گی تو گر وہ چپ نہیں ہوں گے یا وعدہ نہیں کریں گے تو ویسے بھی انہوں نے جو ٹائم گزارا کسی قسم کی بھی چلے میں وہ سخت تھا دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے لیکن اپڈیٹ آکو دہتے رہیں گے انشاءاللہ دعا کیجئے گا سب کے لئے ثانیاں ہو اور سب خیر خریت و پاکستان کے لئے سب کے لئے اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ